اعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر حاضر ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کے جس کی اتنی تاثیر ہے اور اس قدر اس کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے یہاں تک کہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر آیا ہے اس واقعی کا ذکر آیا ہے جس شخص نے ایک ایسی دعا مانگی جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نصد نابود کر دیا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کونسی ایسی دعا ہو سکتی ہے جو کہ دشمنوں کے برابری پر پڑی جاتی ہے اور دشمن اس کے آگے ہار جاتے ہیں اپنے سیلنڈر کر جاتے ہیں اس بندے کے آگے جو یہ دعا پڑا کرتا ہے کوئی ایک دعا اور ایسی کراماتی دعا سارے معاملات بتاؤں گا اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخرے تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے نئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز علم والی ویڈیوز روحانی باتو والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو بگر وقت ضائع کرے ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں جو کہ آج سے پہلے شاید بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہوگا سورہ البروج کے اندر اس واقعہ کو تحریر کیا ہے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور ہم تک پہنچایا ہے ایک ایسا سچا واقعہ جو کہ اصحاب خدود کے حوالے سے بہت مشہور و معروف ہے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے تقریباً ستر سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ایک جادوگر تھا جس نے پوری زندگی جادوگری میں گزاری اور بڑا پہ تک آ پہنچا تو ہوا یہ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے دربار میں گیا اور کہا کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں مجھے نہیں پتا میری کب موت آ جائے اب میرے پاس جو کالے علم کا ہنار ہے یہ میں کسی کو سکانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے اور یہ جادو ختم نہ ہو سکے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے قبیلے میں سے کوئی ایسا نوجوان بچہ دے دیں جو کہ سمجھدار ہو پڑا لکھا ہو اور ہر چیز کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہو تو پھر جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے قبیلے کے اندر سے تم یہ بچہ لے جاؤ اور اس کو تم جو ہے اپنے جادو کے سارے تانے بانے سکا دو تو وہ بچہ بڑا سمجھدار اور ذہین ہوتا ہے جو اس جادوگر کو دے دیا جاتا ہے وہ جادوگر کے پاس ہر صبح جایا کرتا اور جادو کی ترقیبیں سیکھا کرتا اور بہت جلدی جلدی وہ جادو سیکھنے بھی لگا اتنے میں ایک بار وہ راستے سے اجا رہا تھا اپنے جادو سیکھنے کے لیے کہ اس کی ایک صحافی سے ملاقات ہوئی وہ صحافی علم رکھتا تھا ان کتابوں کا جو اللہ تعالیٰ کی سچی نازل ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا تو اس سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اتنی اچھی باتیں کریں اور چراغ توحید اس کے دل میں ایسا روشن کیا کہ اس کا دل جادوگری سے ہڑ کے اس شخص کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو گیا بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے اللہ سچا ہے اور اللہ کی باتیں ہی سچی ہیں اور یہی وہ ذکر ہے جس سے دلوں کو سکون اور راحت ملتی ہے اس بچے کا بھی دل پھر گیا اور پھر اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ کہ اللہ سچا ہے اور یہ جو مجھے دوسرا علم سکا رہا ہے کالو یہ باطل ہے یہ کبھی بھی مجھے فتح نہیں دے پائے گا جبکہ اللہ سچا ہے اس کے دل میں جب یہ ایمان پیدا ہونا شروع ہوا تو اتنے میں ہی اس دوران کے اندر ایک واقعہ نمودار ہوا لوگ کھڑے ہوئے خطرناک سے جانور کے سامنے پریشان کہ اب ان کو راستہ عبور کرنا ہے اور وہ جانور ان کو راستہ عبور کرنے نہیں دے رہا اور وہ اس قدر عجیب سا خطرناک سا جانور تھا اس کو دیکھ کے لوگ خوف سے ڈرہ کرتے تھے تو ہوا کیا وہ بچہ بھی آیا جو کہ جادو سیکھ رہا تھا اس نے کہا آج وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ سچا ہے وہ جو صحافی اس کی باتیں سچی ہیں یا پھر وہ جو جادو گھر ہے وہ سچا ہے اس نے کیا کرا ایک معمولی سا فتر اٹھایا قریب میں اور اٹھا کے یہ بول کر اس کی طرف مارا کہ یا اللہ اگر تُو سچا ہے تیرا دین سچا ہے یہ جو صحافی بولتا ہے وہ سچا ہے تو آج تُو مجھے اس کا پھل دے میں اس کو فتر مارتا ہوں تو اس کو حیلاق کر دے اور اس نے وہ فتر اٹھا کہ جب جانور پر مارا تو وہ جانور حلاق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے دین پر اس کا جو ایمان تھا اور مضبوط ہو گیا اس نے کیا کرا کہ جب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر اس نے دین کی تبلیغ شروع کری جب دین کی تبلیغ شروع کری لوگوں کو لاحراز پلانا شروع ہوا تو لوگ اس سے شفایاب ہونے لگے وہ لوگ اس کے پاس جاتے اپنی بیماریاں لے کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دم کرتا اور لوگوں کو شفا ہو جاتی لوگوں کے لئے دعا کرتا لوگوں کو شفا ہو جاتی اسی طریقے سے جب اس کی معاملات لوگوں میں شائع ہوئے جب اس نے صحافی کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ماجرہ ہوا تو صحافی نے اس کو ایک بات سمجھائی کہ جو اب تمہارے ساتھ معاملات ہو گئے ہیں اس میں اب عزمائشیں بڑھیں گی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب کوئی چلتا ہے نا جب کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے راستے میں عزمائشیں آتی ہیں تو پھر عزمائشوں کا اس کو احوال سنایا ہے کہ اب تمہارے راستے میں عزمائشیں آئیں گی لیکن تم میرا نام نہیں لینا جب تم عزمائشوں میں فس جاؤ کہ تمہیں عقیدہ توحید کس نے سکھایا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا پھر وہ اپنے راستے چل دیا اس کے بعد لوگ آتے اس سے شفایاب ہوتے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک ملازم تھا جو خاص تھا اس کا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک جگہ شخص ہے وہ جو ہے دم کرتا ہے یا لوگ کی لئے دعا کرتا ہے تو لوگوں کی بینائی واپس واجاتی ہے جبکہ جس بادشاہ کا وہ مرید خاص تھا وہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس نے اپنا سازو سامان لیا کچھ اور اس کے پاس گیا اور اس کے بعد جا کے کہا کہ اگر تم میری آنکھوں کی بینائی واپس لیا ہو تو میں سارا سامان تمہیں دے دوں گا تو وہ جو بچہ تھا جس کے دل میں ایمان کی روشنیاں پیدا ہو چکی تھی اس نے کہا کہ میں کیا شفا دوں گا تمہیں شفا تو اللہ ہی دیتا ہے تو اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اللہ صالح سے دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آگئیں تو یہ بات جب اس نے بادشاہ کو جا کے بتائی کہ میری آنکھیں واپس آگئیں تو وہ حیران ہوا اس نے کہا کہ تو میں آنکھیں کس نے دیں اس نے کہا ہے یہ میرے خدا نے مجھے آنکھیں دیں اس کا بھی ایمان تازہ ہو گیا اس نے بھی ایمان لے آیا اس رب تعالیٰ کے اوپر اس اللہ کے اوپر جو معبود برحق ہے جب اس نے یہ بات کری تو جو بادشاہ تھا وہ دیش میں آ گیا گسے میں آیا کہ میں خدا ہوں اور میں نے تو دجھے کوئی شفا نہیں دی تو بھی پاس آنکھیں کہاں سے آگر تو کس خدا کی بات کر رہا ہے میں کہہ ہوں تو اس کے ایک مرید خاص جو تھا اس کا جو خادے میں خاص تھا اس نے جواب دیا کہ میں اسی خدا کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے جو بادشاہ تھا اس کو اور جوش آیا اور غصہ آیا اور اس کو تہکانے میں ڈالا اس پر ظلم شروع کر دیا اور کہا کہ جب تک یہ عقیدہ توحید نہ چھوڑ دیں تب تک اس کے اوپر ظلم کرتے رہو اور اس سے پوچھو کہ یہ کس کے پاس گیا تھا تو اس نے اس بندے کا نام بتا دیا پھر لوگوں نے اس کو بھی دھڑ لیا جب اس کو پکڑ کے لائیا گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو کہا کہ اب تو کس کی دعوت دیتا ہے اور کس کی بارے میں بات کرتا ہے جبکہ خدا تو میں ہوں تو اس کے بعد جو اس نے کہا کہ تمہارا اور میرا سب کا خدا ایکی ہے وہی معبود برحق ہے اور وہی وعدہ لا شریک ہے تو جب بادشاہ نے اس شخص کی باتیں سنی تو اس کو گصہ آیا اور اس نے پھر سزا کا اعلان کیا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور جب تک اگر یہ وہاں تک پہنچنے تک اگر یہ ایمان توحید چھوڑ دے اور واپس لے آنا اور اگر یہ نہ مانے عقیدہ توحید سے تو پھر اس کو اسی پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کے گرا دینا تو لوگ اس کے خادمین پکڑ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانے لگے جب پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو پوچھا چکے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اب بتا کہ تو ابھی بھی اسی توحید پر قائم ہے تو پھر اس نے ان دشمنوں کے حق میں جو دعا کی وہ آج اس اہم ویڈیو کا خود بڑا خلاصہ ہونے والا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ سے اب کس طریقے سے وہ مانگ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو جو چاہے اب جب اس نے یہ دعا کری یہ الفاظ بولے وہ پہاڑ کانپ اٹھا اور وہ اسی پہاڑ کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے پھر وہ بندہ خودی بادشاہ کے دربار پر لوٹ آیا اور پورا ماجرہ سنایا کہ میں نے تو اللہ کیوں ہی صرف حوالے کر دیا اور اللہ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تو اللہ نے ان سب تمہارے بندوں کو ہلاک کر دیا پھر اسی بادشاہ نے دوسری سزا دی اب کہا کہ اس کو سمندر کی بیچ میں لے جاؤ اور کشتی کے ذریعے اور اس کو وہاں پہ ڈوبا کے مار دو جب اس کو کشتی کے ذریعے سمندر میں لے جکے جایا گیا تو پھر اس نے وہی دعا کری اے اللہ تو ان دشمنوں کے آگے میری لئے کافی ہو جا تو جس چیز سے بھی چاہے تو پھر وہی لوگ اسی سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے اور وہ واپس بادشاہ کے محل میں آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے تو میرے معبود برحق نے بچایا جو میں نے تمہارے لوگوں کے آگے جس کو مقابلے میں پیش کیا جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اب تجھے کسی اور طریقے سے ہلاک کروں گا اس نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے پورے کے پورے علاقے کو جمع کر سب لوگوں کو بستی والوں کو سب کو بلا کے ایک جگہ کھٹا کر اس کے بعد مجھے ایک پیڑ سے بان اور اس پیڑ سے باننے کے بعد میرا ہی تیر لے کے تو اسی تیر سے مجھے ہلاک کر یہ تذبیر پڑھ کے کہ میں شروع کرتا ہوں اسی اللہ کے نام سے جو اس بندے کا خدا ہے اور اس کو ہلاک کرتا ہوں تو وہ تیر سے میں ہلاک ہو جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کی بات پر ازامند ہوا اس کو پورے علاقے کو جمع کرا سارے گاؤں والوں کو جمع کرا اس کے بعد اس کو کھڑا کیا گیا اس کو پیڑ سے باندھا گیا اس کے بعد اس نے یہی الفاظ سب کے سامنے دھرا کر جو تیر مارا تو اس کے سینے کے حلق کے پاس جاکے جب وہ تیر لگا تو اس حلق کی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے جاں ملا لیکن اس کی اس اداق سے جتنے بھی لوگ بھیڑ میں جامع ہوئے تھے سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کا چراغ روشن ہو گیا اور سب حقیدہ توحید پر آ گئے اور اسی وقت کہنے لگے بے ساکتا اللہ اکبر کنارے لگنا شروع ہو گئے جب کہ وہ جانتا تھا کہ میری زندگی اتنی انپورٹن نہیں ہے اتنی خاص نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے تو یہ جب دعوت پر انسان لگ جاتا ہے یا کسی بھی اچھے کاموں میں چل رہا ہوتا ہے یا کہیں پر بھی کوئی جوب کر رہا ہوتا ہے تو کہیں پر بھی کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی تنگی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ اس کو گھیڑنا شروع کر دیتے ہیں شیطانی قوت اس کے اوپر گلبہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو ہر طرح سے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے بس اللہ پر یقین جس کا کامل ہوتا ہے تو فتح بس اسی کی ہوتی ہے اور اسی کی جیت ہوتی ہے صرف اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ ہم نے بھی صرف اور صرف اس دعا سے ہی مدد لینی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دشمنوں کے مقابلے پہ اس طریقے سے لانا ہے کہ اللہ جس سے چاہے تو اس سے دشمنوں کے آگے کافی ہو جا تو ہم نے بھی اسی شخص کی دعا کرنی ہے جو اس وقت یقین کے ساتھ کی کہ پہاڑ لرز گئے اور جب سمندر کے اوپر کی تو سمندر لرز گیا اور لوگوں کو کھیج کے لے گیا تو بات یہ ہے کہ ایمان انسان کا سچا ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور لکھتا ہے وہ دعا کیا ہے نوٹ کر لیجئے اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو چاہے بس اب آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے اس دعا کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا آپ کے دشمنوں کے لیے جو کہ آپ سے حسد کیا کرتے ہیں جلا کرتے ہیں کڑا کرتے ہیں اور اندر ہی اندر بخص پیدا کرتے ہیں اور اپنے عمال جائیں کرتے ہیں اور آپ کی لیے کھیرکھا ہو جاتے ہیں جو کہ آپ سے ملتے وقت آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سے روٹتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دشمن من جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ دعا کافی ہو جانے والی ہے بس اس دعا کو کہ پورے پوری کوشش کے ساتھ آپ لوگوں تک لے کر آئے ہوں بس اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اتنی ساری باتیں بتا کر آپ کو اس دعا کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اس دعا پر ایمان یقین اور ساری توجہ اس قدر سخت ہو جائے اس قدر مضبوط ہو جائے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پر اس قدر ایسا اعتماد ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو پڑھتا ہوں میں جو کہتا ہوں میں جو الفاظ عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے بس انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے دل میں ایمان کی سلامتی کی اصلاح ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر انسان موزات اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے خود دیکھے گا اگر آپ کسی بھی قسم کا استخدارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے اوفیشل ووڈس اپ نمبر پہ جائیے اپنا استخدارہ بتائیے یا کسی بھی حوالے سے سوال پوچھئے ایک سے دو دن میں اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا تو دعاوں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ